میں اکتینت مہتپونڈ وشے کی اور آپ کا اور آپ کے مادہم سے سمپونڈ سدن کا دھیانہ کرسکت کرنا چاہتا ہوں مانور بھارت کے سمیدھان کے آرٹیکل ٹونٹی فائیب میں سب کو اپنی آستہ کے انصار دھرم کے وشواس کے پالن کا عدیقار دیا ہے اس کے لیے وہ ستند ہیں پرند قانون کی اس پسترتہ کے قارن اس کا دربیوگ بھی بہت ہو رہا ہے میں اسی صندر میں میں نے یہ پرس اٹھایا ہے اور میں چاہتا ہوں کیسے دلوں سے اوپر اٹھ کر اس سمبیدن سیل بشے پر ہم بیچار بھی مرز کریں مانور آئی پی سی کی دھارہ ٹونٹی فائیب پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پورو نیو جیت ڈھنگ سے اگر کسی کی دھرم اور آستہ پہ پرہار کیا جائے یا درپیوگ کیا جائے تو پھر آئی پی سی کی دھارہ ون فیپٹی تھری کے تحت مقدمہ قائم ہوتا ہے اور سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے میں آپ کو ویدھائیو کیلہ کمیشن کی ریپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہیے جس کے انصار دو ہزار چودہ میں کل دیش میں تین سے تیس پیفرنس تھے دو ہزار بیس میں یہ بڑھ گئے چھے گناہ اور ہو گئے ون ایٹ جیرو فور اٹھارہ سو چار دو ہزار بائیس میں پندرہ سو ابھی تک ہو چکے ہیں انت تک یہ سنکھیا بڑھنی ہے تو میں نے آپ کے سامنے بیدھائیو کی ریپورٹ اور اس میں سب سے زیادہ مقدمے قائم ہوئے ہوں تفلیس منور میرے کہنے کا آسے صرف اتنا ہے کی ساماجی سن رچنا میں یہ کام تو انگریج انہوں کیا تھا ڈیبائٹ اینڈ روڈ اور مہاتمہ گاندی نے اسی کو یونائٹ کیا اور ایک ان کا پرسد دواجن ہے رغبت راغو راجہ رام ایشور اللہ تیرے نام سب کو سمد دے بھگوان آج اگر اس آزادی کے دور میں یہ ہو رہا ہو کہ اس کا درپیوک شروع ہو جائے اور اس کے بعد اس کا پرنام ہوتا ہے دنگے فضاد تیجنہ اور جو بات میں نے کہی میں نے آکڑوں صحیح ثابت کر دی کہ یہ اتر اتر برد کی ہو رہا ہے تب اس راج سبھا کا یا سرکار کا دائد تو کیا ہے وہ اس پریستیتیوں سے نپٹنے کے لیے ایک سنگ کلپ لے ان پریستیتیوں سے نپٹنے کے لیے وہ کام سیری میرے ہو رہی ہیں راج نیتک لاب لینے کے لیے ہو رہی ہیں تو میرا سجھاؤ ہے کہ جو لوگ ہیٹ سپیس دیں ان کو چنال لڑنے سے روک لگانی چاہیے اور خاص طور سے خاص طور سے جو سنبایدھانی پدوں پہ بیٹھے ہیں اگر وہ اس کا درپیوک کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے میں نے بہت نشچل مند سے بہت اسپس کرتے ہوئے چنتہ اپنی بیٹھ کی ہے ہیٹ سپیچے پہ اور اپیل کی ہے کہ اس کا راج نیتک لاب لینے کے لیے انگریزوں والی نیتی نہ چلے بلکہ مہتمہ گاندھی کے بتائے ہیٹ سپیچے پہ رہم چلے